اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ مفکوم سکولارشپ ایک اور سکولارشپ ہے جو چائنیز گورنمنٹ کے اندر آتا ہے مفکوم سکولارشپ اس کا نام ہے یہ ناؤنس ہوا گا یہ بھی بہت اچھا سکولارشپ ہے اس کے اوپر ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سکولارشپ میں اپلائے کرنے کے لیے جیسے سی اے سی میں لوگ اپلائے کرتے ہیں وہ ڈاکومنٹس کو سینڈ کرنا پڑتے ہیں ویسا چکر اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ مفکوم سکولارشپ سیم وہی سی ایسی کا اپلائے کرتے ہیں سیم ویسا ہی ہے لیکن اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ امبیسی تھو ہے امبیسی تھو سے مطلب یہ ہے کہ یہ ٹائپ اے میں سکولارشپ کنسیڈر کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مفکوم سکولارشپ اس کی جو ہے نا آج میں نے آپ کو کوئی ڈیٹیل دینی ہے کہ آپ کو اس میں کیسے اپلائے کر سکتے ہیں سپورٹنگ کٹیگریز کون کون سی ہیں ماسٹر پی آئی جی ٹو ٹری یئر پی آئی جی ٹری ٹو ٹو فور یئرز کا ہوگا اس میں بیچلر پورگرام نہیں ہے اس کو اپلائے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے ڈاکومنٹس جو ہیں ایک نومک اینڈ کمرشل کانسلر آفیس آف دی چینیز امبیسی ان یور کنٹری جو تو ہمارے کنٹری میں ان کی امبیسی ہے چائنہ کی آپ نے ڈاکومنٹس وہاں پہ سینڈ کرنے ہیں اس کے ڈاکومنٹس چائنہ سینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری بات اس سکولارشپ کے لیے آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے اچھتا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جو ہے اس سکولارشپ میں اپلائے کرنے کے اس اس طرح سے جو ڈنڈل ہیں جنچٹ ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کے لیے کیا کہتے ہیں ایکسیپٹس لیٹر کے لیے ایمیل کرنی ہے ان کے ساتھ رابطہ کرنا ہے ایسا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اس کی ایلجیبیٹی کرائیٹریہ کیا سیم وہی ہے جو سی ایسی کا ہوتا ہے اچھی ہیلتھ ہونی چاہیے بیچلر ڈگری آف آر ماسٹر کے لیے ماسٹر ڈگری آف ڈاکٹر کے لیے انڈر ایج آف 45 جب آپ اپلائے کر رہے ہوں اگر آپ انگلیش پروگرام میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس انگلیش ٹیسٹ سکور ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس نیٹیو لینگویج انگلیش نہیں ہے یا کوئی اور ہے اب سکولرشپ کوریج کیا ہے فولی فرڈیڈ ہے آپ کی ٹیوشٹ بی بی آرہی ہے ٹیچنگ میٹیویل پی ہے ریساچ سروی پی ہے آپ کے منسلے سائفنڈ ہے اور بھی سب کچھ ہے اور سیم وہی ہوتی ہے اب اپلیکیشن کرنے کا طریقہ کیا ہے اپلیکیشن فارم فار ڈی ایم آہ مخون سکولرشپ کی کہنا آپ نے اس کو فیل کرنا ہے اور جو جو آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں کون سے ہیں ڈیپلومہ ایکیڈیمکس ٹرانسپورٹ ٹرانسکریپ سٹڈی پلین ڈیسرچ کرپوزل جیسا کہ آپ پہ دیکھ رہے ہیں فوٹوکاپی آف اگزیمینیشن فارم میڈیکل پروف آف انگلیش اور چائنیز پروفشن سی آر فوٹوکاپی آف ویلیڈ پاسپورٹ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کوروشن میں اپلائے کرنے کے لیے آپ کو نوٹرائز ڈاکومنٹ بھی نہیں چاہیے اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس آوے لیبل نہیں ہیں تو اس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ تھرٹی اپریل ٹو تھاؤزنڈ ایٹین ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے یہاں پہ بولڈ بھی کی ہے تھرٹین اپریل ٹو تھاؤزنڈ ایٹین ہرڈ کافی جو آپ نے سینڈ کرنی ہے اچھا کہ ریمائنڈرز میں نے کیا لکھا ہے کہ آل ڈاکومنٹس ٹو بی سمیٹیڈ شوڈ بھی ان چینیز آر انگلیش انگلیش میں ہونے چاہیے یا چینیز میں ہونے چاہیے اگر نا ہوں تو اگر وہ نا ہوں اگر ہوں تو نوٹرائز بھی جو ہے ضرورت ہوں گے اگر آپ کے پاس نوٹرائز ہیں تو ان کو یوز کر لیں اگر نہیں ہے تو سیمپل اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ آپ آپ یوز کر سکتے ہیں اوریجنل کاپی آف ڈگریز پرانسکرپ فارنا ایزامنیشن یا اپنے اوریجنل کاپیز کرنی ہے مضالبکہ سکین فارم اوریجنل کاپی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس کو سکین کرا کے اس کی کوپی کریں اپنے ڈاکومنٹس کی فوٹو کاپی نہیں وہ ایک فوٹو کاپی ہوتی ہے لیکن جو اوریجنل ڈگری کی جو کوپی ہوتی ہے وہ سکین فارم کو ہم ڈگری کی کوپی بولتے ہیں پلیسمنٹ کیا ہوگا ایچ اپلیکنٹ کین چوز بان پروگرام میجر ان تھری یونیورسٹریز پرٹی سکس یونیورسٹریز ہیں انسکالرشپس کے اندر جس کے اندر سے آپ نے میکسیم تین یونیورسٹری سیلیکٹ کرنی ہے اور ڈپارٹمنٹ سیم ہونا چاہیے ڈپارٹمنٹ چینج نہ ہو سکولرشپس وینر ویل گیٹ بھی ایڈمیشن پیکیج جو بھی ان کی ایم بیسی ہے وہاں سے وہ ایٹ ڈی اینڈ آف آگست جو لوگ سیلیکٹ ہوں گے ان کو جو ہے نا بتا دیا جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا جب آپ سیلیکٹ ہوں گے اپنے اپلائے کرنا ہوگا جہاں جیسا کہ ایم بیسی جو ہے آپ کو ریکمنٹ کرے گی اب اس کو اپلائے کرنے کا طریقہ کیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جیسے جب آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ پیج آپ کا اوپن ہوتا ہے یہ والی جو جو ہے سی ایسی کی مین سائٹ اوپن ہو جی ہے کیمپس چینہ ڈاٹ آر جی آگے جو ہے یہ لکھا ہے سکولوشپس اور اپلیکٹ سوڈن اب آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو سی ایسی کا آپ کا یہ مین جو پورٹل ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ نے فردر کسی پہلے سکولوشپ میں اپلائے کیا ہوگا تو وہ پورٹل آ جائے گا اس پورٹل میں اگر تو آپ کے پاس اکاؤنٹ نہیں بناوا تو تو آپ نے یہاں سے دیکھ لینا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے سٹوڈنٹ اکاؤنٹ جیسا کہ یہ دیکھ رہے ہیں سٹوڈنٹ ریسٹریشن اگر آپ کے پاس جس کا لاؤگن نہیں بناوا تو آپ ریسٹریشن کریں گے اگر بناوا ہے تو آپ یہاں سے سیمپل لاؤگن کریں گے لوگوں کو ایشو آتا ہے کہ یہ چائنیز میں ہوتا ہے تو جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں جب آپ لیپ ٹاپ پہ سیشن پہ یوز کریں گے تو آپ کی یو آرل میں یہاں پہ آپ دیکھیں تو ٹرانسلیٹر کی یو آیا ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر لینا جیسا کہ میں اس پہ شو اوریجنل پہ کلک کروں تو آپ دیکھیں کہ سب کچھ جو ہے چینیز میں ٹرانسفر ہو جانا ہے یہ ابھی شاید تھوڑا نیٹکر پروبلم میں ایک سکرین نہیں ہوتا تو وہ شاید جیسے ہو جیسے جو ہے نا یہاں پہ آپ لاؤگن کریں گے اور نیو سٹوڈنٹ جو ہے اس کو ریجسٹر کر لے گا نیکس اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے پروگرام کیٹیگری کرنی ہے ایجنسی نمبر یہاں پہ گیون ہے جو پروگرام کیٹیگری ہے کیونکہ آپ یہ ایمبیسی تھوڑا ہے اس لیے آپ نے یہاں پہ ٹائپ اے سیلیکٹ کرنا ہے ٹائپ بی نہیں کرنا ٹائپ بی یونیورسٹری کے لیے ہے جو آپ یونیورسٹری تھوڑ کرتے ہو ایجنسی نمبر اس سکولورشپ کے لیے ہے زیرو 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 ون زیرو یہاں پہ بھی مینشن ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ بین ان کی سائٹ ہے وہیں پہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہاں سے یہ سب کچھ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں زیرو پائٹ زیرو زیرو جو بھی ہے آپ کی ایزے دینی ہے آپ نے اونلائن اپلیکیشن فیل کرنا ہے جیسا کہ میں نے ایک آلریڈی ہماری ویڈیو بنائی ہویا سی اسی سی پہ کہ سی اسی کا اپنے اپلیکیشن فرم کیسے سمیٹ کرنا ہے کیسے فیل کرنا ہے اس کے پر اللہ ریڈی ہماری ویڈیو بھی ہے اب وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہوسی سکتے ہیں بہت اصان ہے اس کے بعد کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سمیٹ کر دینی ہے سمیٹ کے بعد وہاں پر پر اپ year کا اپشن ہوتا ہے بلکل ہی اس کے نیچے ہوتا ہے جو اگر آپ اس کو establish کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو دو کافی لگانی ہے ایک تو آپ نے اوریجنل ڈگریز کی کافی لگانی ہے دوسرا آپ نے اپنی سکینڈ کافی لگانی ہے مطلب کہ اوریجنل ڈاکومنٹس جو ہوں گے جب آپ ان کی سکینڈ کافی لگاؤ گے تو وہ آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹ ہی کنسیڈرز ہوں گے کیونکہ جو ان کے اوپر سکینڈ کافی ہوتی ہے اس میں آپ کے سکینڈیچرز کی جو ہے کلر سیم ویسا ہی آتا ہے جیسا کہ آپ کا اوریجنل پہ ہوتا ہے تو آپ نے اس کے دو سیٹس بنانے ہیں ایک سکینڈ کافی اور دوسرا سیمپل فوٹو کافی جس کو ہم ایک دونوں ہوں گی تو ہارڈ فارم میں ایک ہماری اوریجنل کنسیڈر ہوگی ایک ہماری فوٹو کافی کنسیڈر ہوگی اور آپ نے وہ سارے ڈاکومنٹس اپنے اٹیچ کر کے جو کیا کرنا ہے چائنیز امبیسی جو آپ کے کنٹری میں ہے آپ نے اس کو کرا دینا ہے کس کے نام پہ کرانا یہ یہاں پہ مینشن ہے تو دی اکنومک اینڈ کمرشل کونسلر آفیس ای سی سی او آف دی چائنیز امبیسی آپ کا جو ایڈرس ہوگا وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سیمپل اس آفیس کو رسیب ہوں دوسرے جو اس کولرشپ کو ڈیل کر رہے ہیں تو جو ہے اب یہاں پہ انہیں بتایا کہ آپ اپنے کون سا یوز کرنا ہے پلیز فائر فاکس انٹرنیٹ ایکس پولر کیونکہ ڈاکومنٹس آف کروڑ کرنے میں پرابلم آتی ہے اونلی چائنیز اینڈ انگلیش آر ایکسپنڈ فار دی اونلائن اپلیکیشن اب کون کون سی انیورسٹیز اسکولرشپ کی انڈر ہیں میں آپ کو دکھاتا چلوں ٹوٹی سکس انیورسٹیز کی ہم نے بات کی اوپر وہ کون کون سی جہاں پہ لیسٹ لگی ہوئی ہے پیکنگ انیورسٹی ٹینکنگ انیورسٹی ریمنیو بیجنگ نارمل بیجنگ جارٹنگ انیورسٹی یہ ساب جو ہیں نمبر کے لیسٹ ہے ٹوانٹی سکس انیورسٹیز ہیں جو اسکولرشپ کے انڈر آتی ہیں اب اس انیورسٹیز کے اندر کون کون سی ڈپارٹمنٹس آفر ہیں مطلب کہ کون جو ہے کس میں اپلائے کر سکتا ہے میں یہاں پہ میجر لکھا ہوا ہے میجر میجر یہاں پہ نیکس انیورسٹیز سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر یہ دوسری انیورسٹیز سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر یہ ایک اور انیورسٹیز ہے اس کے سارے میجرز جو ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں گے بندل آف لیسٹ ہے کافی سارے ڈپارٹمنٹس اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں اب جو ہیں تقریباً پی ایچ ڈی اور ماسٹر کے تمام دپارٹمنٹس یہاں پہ آویلیبل ہیں چاہے وہ جنرل سائنس سے ہوں چاہے وہ انجیننگ سے ہوں چاہے وہ میڈیکل لیٹیڈ ہو کوئی بھی ہوں یہاں پہ تقریباً تمام فیڈز آویلیبل ہیں آپ ان میں سے کوئی ہے کہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اپلائے کر سکتے ہیں اگر کسی کو مسئلہ آتا ہے اب لوگوں کو کوسٹنز بھی یہ ہوگا کہ ہم جو ہے یہ سکولارشف کے بارے میں ڈیٹیل کہاں سے لیں اگر تو آپ کو کوئی ایشو ہے یا کمینٹ کرنا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہمارا گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں جس کا نام کیریرز ہیلپ ڈیکس اسی نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے جس پہ ہم یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تو آپ یہ بھی جوائن کر سکتے ہیں اور سیم جو ہے ہماری جو پروفائل لگی ہوئی ہے اگر تو آپ نے اس کے بارے میں جاننا ہے تو یہ سکولارشف کی جو ڈیٹیل ہے وہ سیمپل یہ جو ہے کیمپس چائنے ڈارٹ او اور جی یا سی ایسی کی آپ جب مین وائب شرٹ پہ جائیں گے تو وہاں پہ جب آپ سکولارشف پہ کلک کرتے ہیں یا یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ مفکون سکولارشف کی لسٹ آتی ہے تو اس سکولارشف میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ ساری ڈیٹیل کو دیکھ لینا ہے یہ بہت سیمپل پروسیجر ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اندر اپلائے کریں آہ میں دعا کروں گا جو جو لوگ اس میں اپلائے کریں گے ان کے لیے جو ہے اللہ تعالی بہتر آپشن بنائے اور سیلیکشن کے جانسے زیادہ کریں تو آج کی ویڈیو کا مقصد اسی کے بارے میں تھوڑا بو ڈیٹیل دینا تھا ایک اور بات جو مین ایمپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سکولارشف کی جو آپ ڈاکومنٹس بنائیں گے اس میں آپ نے ایک اپلیکیشن لکھنی ہے جیسا کہ ہم سبجیکٹ میں آپ ایمیل لکھتے ہیں نا پروفیسرز کو ایکسیپٹنس آپ نے اپلیکیشن لکھنا ہے ان کو آپ کی اپلیکیشن کو ریبیو کر کے آپ کو ایک ریکمینڈیشن لیٹر بنا دیں انطلب کے آپ کی اپلیکیشن کے ساتھ ایک ایک سیپٹنس لیٹر لگا دیں جس کو ہم کہتے ہیں تو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپلیکیشن لکھ دینی ہے وارڈ فارم میں اس کو بھی پرینٹ آٹ کرنی ہے سبجیکٹ آپ نے کیا لکھ دینا ہے ریکویسٹ فور دی ریکمینڈیشن لیٹر آپ نے وہ ریکویسٹ کرنا ہے اور نیچے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بریف دے دینا ہے جیسا بھی آپ کر رہے ہیں جب میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو بھی آپ دیکھنا چاہیں اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ میں اس کو کرنا جا رہا ہوں میرے ڈاکومنٹس ہیں آپ نے ریڈیو کر سکتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ جیسا کہ آپ ایسو پی میں تھوڑا وہ لکھتے ہیں نا آپ نے اس میں کچھ ایسا منشن کرنا ہے کہ وہ جب آپ کی وہ ڈاکومنٹس کو پڑھے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے نا آپ کے سکرین کر کے آپ کی ڈاکومنٹس کو جو ہے پریفر کر لیں کیونکہ آپ نے ان کو ریکویسٹ کی ہوگی تو یہ میری طرف سے آئیڈیا ہو سکتا ہے اس کے اوپر کہیں پہلے بھی بتایا گیا ہو تو آپ نے ایک یہ ڈاکومنٹس بھی ساتھ اٹیچ کر دینا ہے تو آج کی ویڈیو کا مقصہ صرف یہ ہی تھا کہ موفکوم سکولرشپ کے بارے میں ڈیل دینا اور اس کا پروسیجر کیا ہے کیسے اپلائے کرنا ہے کہاں اپلائے کرنا ہے اور کی طرح سینڈ کرنے ہیں پھر بتاتا چلوں کہ اس کے ڈاکومنٹس جو ہیں آپ نے پاکستان کی ایمیرسی میں سینڈ کرنے ہیں یہ سکولرشپ ٹائپ اے میں آتا ہے ٹائپ بی میں نہیں آتا تو ٹائپ اے آپ نے سلیکٹ کر کے اس کو اپلائے کرنا ہے تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے وہ ہمارا گروپ جائن کرے یا ہمارے ویڈیو پر جو ہے کومنٹ جو ہے لیو کر دے اور کوشش کیجئے گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکس جو ہیں فردہ جتنے بھی ہیں ان کے بارے میری ٹیلز ہماری آپ تک پہنچ سکیں تو اس میں یہی کچھ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے پھر بتا جاتا ہوں ڈیڈلائن جو ہے تھرٹی اپریڈ ٹوزنیٹین اس سے پہلے آپ کے ڈاکومنٹس امیسی پہنچ جانے چاہیے ہیں اور اللہ حافظ